ایسی اللہ علیہ وسلم فیل کروایا اس نے مگر اس کے اندر پھر بھی کچھ کولنگ پراپر نہیں آ رہی ہے اور کسٹمر کہہ رہا ہے کہ اس کا قڈنسر بھی چینج کر چکا ہے اور اس کے اندر ریفریجنڈ بھی اس نے پہلے فیل کرائی ہے مگر اس کی پروفارمس اسے کسی قسم کی اچھی نہیں مل رہی ہے تو اب یہ میرے پاس گاڑی آئی ہے میں نے اس کا ٹیسٹ کیا جو پروبلم مجھے فیس ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ اگر آپ کو فیچر میں کسی قسم کی اس طرح کا پروبلم آئے تو آپ کس طریقے اسے ہینڈل کر سکتے ہیں میرے دس ویڈیو سے آپ کو فیداصل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور باہر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں نے سٹارٹ کر دی ہے اب پہلے باہر جا کے اس کا ریفریجنٹ دیکھتے ہیں گیج کے اوپر کتنے ہیں پھر آکے اسی یان کر کے میں آپ کو اس کا پروبلم کیا رہا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریجنٹ اس کا تقریباً کمپلیٹ ہی ہے اور اس کا کرنسر بھی کسپمر کہہ رہا ہے آر ایڈی چینج کروایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا کرنسر لگا ہوا ہے اس کا پروبلم جو آرہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سے بھی ایسی آن کرتے ہیں کمپریسر آن ہو گیا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر ہمارا آگے ہے ٹھلٹی پائپے سیکشن اور اس کا ہائی پریشر بڑھتا جا رہا ہے ہائی پریشر بہت زارہ بڑھ رہا ہے تقریباً بائیسو تک چلا جاتا ہے میں نے اس کی چیز دیگنوز کیا جو مجھے اس کا فالٹ ملے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کمپریسر ہے یہ کمپریسر کے پیچھے اس کا فین آتا ہے یہ فین اس کا ورک نہیں کر رہا ہے جس وجہ سے اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا جا رہا ہے ہائی ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچر اس کی کولنگ افیٹ ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو تک آ گیا یہ اور مزید بڑھتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا پیچھے کا جو فین ہے وہ بلکل کام نہیں کر رہا ہے اب اسے پرابلم کیا ہے وہ ڈیگنوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے روڈی اپنے دیکھ سکتے ہیں جی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کے بن میں نے اس کا اٹھا لیا ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فین بھی لگا ہوئے اور ہائی پریشر کا سنسر بھی لگا ہوئے چار وائر والا اب چیک کرتے ہیں ہمارا ہائی پریشر سنسر کے اندر پرابلم ہے یا اس کی ریلے جو اندر آتی ہے اس میں پرابلم ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو سکے ایک پرابلم کس جگہ پہ ہے ادھر سے اب ہم اگینیشن آن کریں گے اور ادھر سے اسی آن کر دیں گے اسی آن کر کے اب ادھر چلتے ہیں اور اب ہمیں چیک کرنا پڑے گا اس کا ہائی پریشر سنسر کا سب سے پہلے ہم ادھر کلچ کا وائر اتاریں گے تاکہ ہمارا کلچ رابنو دیکھیں کلچ کی وائر اتاری ہے کلچ اپن ہو گیا اب ہمیں سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے ہائی پریشر سنسر کو کیونکہ ہمارا فین کا کنیکشن ادھر سے ہی اندر جاتا ہے اور کمپریشر کو بھی آن کرانے کا سسٹم یہ ہائی پریشر سنسر ہی اپریٹ کرتا ہے اس کے اندر جب آپ ایسی آن کر کے آتی ہیں تو دو کرنٹ ہونے چاہیے اور دونوں کرنٹ جس کس کام کے لیے آتی ہیں ایک اس کا کمپریشر کو آن کرانے کے لیے کرنٹ آتا ہے اور ایک جو کرنٹ اس کا فین کو پریٹ کرانے کے لیے آتا ہے تو گریپ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر دو کرنٹ آ رہی ہیں کی نہیں چیسٹر کو ہم ادھر ارث پہ لگاتے ہیں اور اب ادھر دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنٹ ایک آ رہا ہے ہمارا سیکنڈ اس میں دیکھیں گے ادھر بھی ہمارا کرنٹ آ رہا ہے دونوں کرنٹ موجود ہیں یہ ایک وائر کمپریشر کی ہے اور ایک فین کی ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پروبلم کدھر ہے اسے ہم ڈریکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ جو آمنے سامنے تار ہے یہ اس کے فین کے لیے آتی ہے کلر آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ بلیک کلر کی وائر ہے آوٹپوٹ سگنل نکلتا ہے یہ فین کا ہے اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں گے تو گرین میں بلیک وائر ہے ایک یہ گرین میں بلیک وائر ہے جس میں ایک اے سی کا کرنٹ آتا ہے آن کرنے پر وہ آ رہا ہے اور اس کے اپوزٹ میں بلیک کلر کی تار ہے جو کہ اس کے فین کا اپوٹ نکلتا ہے ہائی پریشر سنسر سے اور یہ جو لیفٹ رائٹ کے اوپر ہے یہ کمپریسر کے ہے ہائی پریشر سنسر سے یہ زونوں کمپریسر کے گرنٹ نکلتی ہے اس کے اندر ٹونٹی سیون والٹ آتی ہیں گاڑی بند ہوگی تو ٹونٹی فور والٹ ہوں گے گاڑی سٹارٹ ہوگی تو ٹونٹی سیون والٹ آیں گے کیونکہ آلٹرنیٹر سے اس کے والٹیج بڑھ جاتی ہیں اسے ہم ڈریک بھی چیک کر سکتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک وائر لے لیں گے اور ایک آپ ادھر ادھر لگائیں گے سامنے اور اب ہم ایک اس کے جو میں نے آپ کو بتایا آمنے سامنے اس کا connection ہوتا ہے ادھر لگائیں گے تو دیکھیں گے فیم چلتا ہے کہ نہیں اسے ہم ڈریک چیک کر سکتے ہیں ہمارا ہائی پریشر سیمسر کے اندر فالٹ ہے ایک آم نہیں کر رہا کمپریسر کا کرنٹ نکال رہے اس کا ہائی پریشر سیمسر ریپلیس کرتے ہیں انشاءاللہ اور یہ صحیح ہو جائے گا اگر ہائی پریشر سیمسر ریپلیس نہیں کرنا ہے تو ان دونوں تاروں کو آپس میں جائنٹ کر دیں گے جب اے سی آن کریں گے تو یہ فیم ڈریکٹ اس کے ساتھ چلنا سٹارٹ کر دے گا اگر ہم اس کا ریپلیس کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 24 وارٹ آ رہے ہیں مگر گاڑی سٹارٹ کریں گے تو 27 ہو جائیں گے دوسری وائر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 24.6 وارٹ آ رہے ہیں اب یہ ہمارے آوٹ بوٹ چیک کرتے ہیں اس میں ہم چیک کرتے ہیں ہمارے کمپریسر کے اور فین کے کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کچھ بھی والٹیج ہو نکر رہا یہ نیچے بلیک کلر کی تار اس کی فین کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمیں کچھ بھی والٹیج شو نہیں ہو رہے ہیں اور یہ بلو وائر اس کی کمپریسر کی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں والٹیج شو ہو رہے ہیں 24 وارٹ یہ بلو وائر میں ہمیں شو ہو رہے ہیں مگر بلیک میں ہمیں شو نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا سینسر کا پروپلم ہے گاڑی سٹارٹ کر کے بھی آپ کو چک کروا دے تو دیکھیں اس کا کوائل کل رہی ہے کمپریسر ادھر سے میں نے بھینچ کیا ہو گیا یہ دو وائر جو بلیک کلر کی ہیں یہ کمپریسر کی ہے اگر میں ادھر سے وائر نکالوں گا ادھر کمپریسر بند ہو گا اب یہ دیکھئے گا ابھی کمپریسر ہمارا چل رہا یہ رکھیں کمپریسر اٹھ گیا ادھر سے وائر میں نے نکال دی گیا اسے ڈریکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ رکھیں کمپریسر ہمارا آن ہو گیا د PRI دے سے مارا وہ دیکھیں اور یہ دوسریconikار کپریسر میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے سامنے Türkiye یہ فین کی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کمپریسر کیوں لیکن فین بھی نکال دیکھوں تو آپ یہ دیکھیں پین بند ہو گیا یہ دیکھیں کمپریسر ہمارا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں کالی تاری طرح سے نکالوں گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے ہم اسے چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر جب کنیکشن آئے گا تو چوار کرنٹ ہو جائیں گے یہ فین نے اندھی ہے اس کا یہ دیکھیں اب یہ کمپریسر بھی اندھی ہے اب یہ فین بھی چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کمپریسر بھی چل رہا ہے یہ پہنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا الحمدللہ بلکل پرپر ہو گیا فین چلنے لگ پڑا ہے اور آئی پرچر بھی دوستوں سے اب نیچے ہے اور نیچے فین بھی چل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے آپ دیکھیں فین آتمتک ہے مجھے 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 یہ فین اٹومیٹک ہو گیا اب دوبارہ آن ہوگا امپریسر آن ہوگا مجھے 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 ہمارا سے کمیرہ سر آم ہوا ہے تو فین بھی چلے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی پریشر ہمارا تقریباً ایک سو ستر کے قریب ہے اور سیکشن ہمارا تھلٹی پائی پہ ہے اور بائر کا اوٹ سے ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں تھلٹی پور سلسیر ہے اب انسائٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کا کتنا آر ہے اب ہمارا الحمدللہ فین کا جو پروپلم آ رہا تھا سولو ہو گیا اب انسائٹ ٹیمپریچر اس کا دیکھتے ہیں کتنا آ رہا ہے کسٹمر کا جو کلیم تھا اس کا تھندک اندر نہیں آ رہی تھی اور پروپلم جو تھا وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا اس کا ہائی پریشر کا جو سنسر ہے اس کے اندر پروپلم تھی اور ادھر اس کا یہ فیوز بوکس ہے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز بوکس لگا ہے اور یہ سب سے نیچے جو یہ رلے ہے یہ اس کے کمپریسر کی رلے ہے یہ اس کے کمپریسر کی رلے ہے اگر کمپریسر آرنا ہو رہا ہو تو اس رلے کو بھی چیک کیا گرے اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا ٹیمپریچر دون ہوتا جا رہا ہے اوٹسائٹ کا ٹیمپریچر میں نے آپ کو دکھایا تھلٹی پور سلسیر تھا اور انسائٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہماری آئیڈل پہ ہے 900 رپیم اور انسائٹ کا ٹیمپریچر ماشاءاللہ بہت زبردستہ آ رہا ہے یہ مزید اور ڈون ہو جائے گا اور آٹھ نو تک چلا جائے گا ٹھیک ٹھیک اندر الحمدللہ گاڑی میں ٹنڈا گا ہے جو فالٹ ہے میں نے آپ کو دکھایا اس کا ایک چھوٹا سا فالٹ تھا جس وجہ سے کسٹمر کہہ رہا ہے کافی جگہ گھوم پھر کے آیا مگر فالٹ کلیر نہیں ہو پا رہا تھا تو کام کو اچھے طریقے کیا کریں تاکہ آپ لوگ پروفیشنل بن سکے اس ویکل میں ہمارا ہائی پریشر سینسر کا فالٹ آ رہا تھا جو کہ پراپر ہمارے فین کو پریٹ نہیں کروا رہا تھا جس وجہ سے اس کا ہائی پریشر انکریز کر رہا تھا اور ہماری ٹھنڈک کو متاثر کر رہا تھا فیل وقت میں نے اسے بائپاس کر دیا انشاءاللہ ہم اسے ریپلیس کریں گے یہ طریقے کا آپ صرف سوزو کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں مکیا کسی گاڑی کے اوپر آپ اسے اپلائی مت کیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر ہمارا 8.2 سیلسیرز آ چک ہے اب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ اندر تھنڈک ہے کمپریسر ہمارا آٹومیٹک بھی چل رہا ہے فین بھی الحمدلیلہ کمپریسر کے ساتھ آٹومیٹک چل رہا ہے جانے کے بعد بھی آپ کا فین آن نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا ہائی پریشر سنسر چیک کرنا چاہیے طریقے کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو میں کس طریقے ہم اسے چیک کر سکتے ہیں امید ہے ان سب ویڈیو سے آپ کو فیدا حاصل ہوگا میں نے بہت تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ کام سیکھا تھا اور میں یہ سب ویڈیز اس لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے جلد کام سیکھ سکیں اور آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں کیونکہ آج کل کا نصاب زندگی کا سب مال و دولت کے اوپر ہے اور آپ اگر اچھا رزق کمائیں گے اچھا روزگر کمائیں گے تو اپنی فیملیز کو بھی اچھی زندگی مہیا کر پائیں گے اپنا علم بانٹنا صدقہ جاری ہے کوشش کریں اپنا علم دوسروں کے ساتھ بانٹیں تاکہ لوگ اچھا اور بہتر روزگر کما سکیں یہ دنیا نہیں تو آخرت کے لیے آپ کے لیے کامیابی کا سما بنے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو حیر و آفیت دے آپ سب کے رزق جال مال میں برکت دے علم اضافہ فرمائیں پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تو بس تقفار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کریں یہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات